نمشکار دوستو میں ہوں پرتیک سواغت ہے آپ سبھی کا میرے چینل پر انڈین مارکٹ میں سب سے زیادہ بکنے والی اور سب سے زیادہ پسند کی جانے والی پریمیم ہیچ بیک کی بات کریں تو ماروتی سوزوکی بلینو کا نام ٹاپ پر آتا ہے 2015 کے آس پاس اس گاڑی کو یہاں پر لانچ کیا گیا تھا تب سے لے کر اب تک اس کی پاپیلارٹی بلکل ویسے کی ویسے ہی بنی ہوئی ہے حالانکہ سیگمنٹ میں فوکس ویگن پولو، ٹاٹا ایلٹروز، ہیونڈے آئی ٹوینٹی جیسے اور بھی کئی بہترین گاڑیاں موجود ہیں جو اس سے کئی معاملوں میں آکے ہیں لیکن پھر بھی اس کو آس تک کوئی بھی پیچھے نہیں کر پائیں اور اب تو یہ اور بیٹ آف ہو گیا ہے کیونکہ بلینو کے نیو جنریشن کو مارکٹ میں لانچ کر دیا گیا ہے جو پہلے کے مقابلے کافی اچھی بنائی گئی ہے اور ہو سکتا ہے یہ گلوبل انکیپ ریس ٹیسٹ میں چار اور پانچ اسٹار جیسے اچھے ریٹنگز بھی سکور کر لیں خیرات جو ایکسیڈنٹ میں آپ کو دکھانے والا ہوں وہ اولی جنریشن بلینو کا ہے اور یہ اوریسا سے مشٹر رجت جی نے مجھ سے انسٹاگرام پر شیئر کیا ہے اگر آپ کے پاس بھی کسی ایکسیڈنٹ کا فوٹو یا ویڈیو ہے تو پلیز ساری ڈیٹیلز کے ساتھ میرے ایمیل، فیس بک یا پھر انسٹاگرام پیچ پر شیئر کریں یہ ایکسیڈنٹ ریسنٹلی اولیسا کے ملکان گری میں کسی جگہ پر ہوا ہے ریپورٹ کے مطابق بلینو سے پانچ لوگ کہیں جا رہے تھے اور اس سمیں کار کی سپیڈ لیمٹ سے زیادہ تھی کچھ دور سلنے کے بعد کسی ٹرن پر اچانک سامنے سے ایک بس آگئی انفورچنٹلی اس سمیں دونوں گاڑیوں کے ڈرائیور سے ایک دوسرے کے دوری کو صحیح سے جج نہیں کر پائے اور کافی بچنے بچانے کے بعد بھی دونوں گاڑیوں میں زبردست ٹکر ہو گئی یہاں پر صاف دیکھا جا سکتا ہے بلینو بس کے فرنٹ میں گھسی ہوئی ہے زیادہ تر امپیکٹ اس کے رائٹ سائیڈ میں پڑا ہے اس لئے ادھر کا ہیڈ لائٹ، فینڈر، بونٹ، بمپر، پلر اور روف اگرہ ڈیمیج ہو گیا ہے باقی پوری گاڑی سیف ہے کہیں سے کوئی اور نقصان نہیں آیا ہے اور یہی وجہ تھی کہ اندر بیٹے پیسنجرز کو بھی زیادہ چھوٹے نہیں آئیں صرف ڈرائیور کو ہی چھوٹے آئیں ہیں امید کرتے ہیں اب وہ سیف ہوں یہاں پر جو بھی ہوا وہ تیج رفتار میں ہونے کی وجہ سے ہوا ہے ایسے پتلے روڈز پر اور شارپ ٹرنز پر ہمیشہ گاڑی کی سپیڈ کو کم رکھیں تاکہ کسی بھی طرح کی سچویشن میں آپ اسے آرام سے کنٹرول کر لے جائیں تو گائز اس ویڈیو میں بس اتنا ہی آپ کو ویڈیو کیسا لگا ہمیں کومنس میں ضرور بگائیں